بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسطن بے حق مظلوم میرا اللہ جناب سیدہ دی عزت و عظمت دست کا حاضرین دے بچے ہم تھی زندگی طرح سے بانی مجلس معاونین سامین مرحومین دے اللہ درجات بلد نماز بنجھوانا دا کرنن دی توفیق عطا فرمائے علی جنولی اللہ پڑنوال ازادار اندہ تحفظ فرمائے امام برحق دجلد زور فرمائے اللہم صلی اللہ پڑو سلوات سائین تھوڑا بات اوچھا کریں اللہ محمد صلی اللہ محمد اللہ ایمان ہے کہ ذریعہ نجات ہے سلوات بلند آواز اللہ صلی اللہ محمد لہا ہلا و لا قووة اللہ بللہ اللہ علی اللہ عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صلواتی بسم اللہ 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 الرحیم صلواتی بسم اللہ الرحیم صلواتی بسم اللہ الرحیم صلواتی بسم اللہ الرحیم صلواتی یعنی کہ گھاٹا ناس اس بندے میں جڑا رسول اور قرآن دا پابند ایک انسان دا پابند انسان جانے اور انسان جانے ایک بندہ قرآن اور رسول دا پابندے ہو بھی نہیں سجدہ کہ پابندے رسول ہوئے اور پھر گھاٹا آ جائے اے ہو بھی نہیں سکتے بھی اتنین لائف گزاران دا صلی کہے ہیں کہ جو قرآن آکھیں منھیں جو نبی آکھیں ابو کبری ابو حشری اللہ دی عدالت مصطفیٰ دی عدالت چونہ دے سامنے تاہتے میں پیش تھی منہ امان اللہ سو عزت والے لوگ جو ہو کیڑے کیڑے سردار کو مطمئن کرے سو جی ساندھا جی ہاں جی ناسر باس نوت کیا کھا وہ تکبر جے کوئی نہ ہونا کہی آکھیں جی میں تا بیوی مراہ گھتے جی بیوی تکبر جے کوئی نہ کہی آکھیں جی ساندھا پیش نماز فنا کر سٹے تلکین پڑھا کے سبتہ پیش کے کرے سو کہے کچھ سو دے سو چار دیوارن چار کندھن منہ دے منہ مٹی دے تلے ہیں وہ اتنی تا غیرت ہونے چاہیے دیئے اتنی علی دی دشمنی کر جتنی کبرج برداشت کر سکتا ہے تری ایٹھ سال گزارن سرزمین اربیج مصطفیٰ کتنا عرصہ تری ایٹھ آکھ سر دو کوشش تو ہوئی چاہیی تھی سستی تھی یہ یعنی کہ رسالت امام نے تری ایٹھ سال عرب شروع تری ایٹھ سال علی پر علیہ و مصطفیٰ گزار تری ایٹھ سال مرتضی تری ایٹھ سال مصطفیٰ نا میں اگوٹھا لینہ نا میں کیسٹ پڑھنا نا میری ایسی عادتیں جو پڑھدہ پیان کمر دیا کندہ تک نوت کی خود ذمہ واریں جو میں عرض کر رہی ہوں میں کو کہیں چھوٹی بڑی اردو عربی فاسی پشتو دی کتاب کچھ کوئی دکھانے میں تری ایٹھ سال دی لائف رسول خواہ میں کو منو تو ہید نہ منو پچھلے جگہ ہیدرہ پچھلے تری ایٹھ سال دی زرگی علی مرتضی خواہ میں کو منو تو ہید اور رسالت نبوت نہ منو نا تری ایٹھ سال مصطفیٰ توحید مروائی تری ایٹھ سال دی زندگی مرتضی توحید اور نبوت مروائی تا تا اٹھارا ذلحج کو ویند رسول کو روکے اللہ پہ آدھیں جائیں تیک ہوتے میں کو مروائی ڈویں کٹھے رل کے علی نہ مروائی جائے آدھ 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 تو تے میں رل کی آدھ مرت اللہ نہ مروائی ٹھیک اعلان آج کرنے اعلان ہونے کرنے جی نہ کی تا کچھ نہیں کی میں دو ترہ دفعہ آگے حاضر ہوئے ہوں جی این این کر دیو تو انہوں کی یہ ہاں کوئی تکلیف ہے میں دعا مانا کور اللہ ہم سی دے ایک اچھا طریقہ نہیں ہون تھوڑے جو کوئی نو تک بند آوے تھے میرے لوگ جس سی تک المہین کنا کی محسوس تیس ہی میں آرسانو ہی محسوس محسوس اللہ توڑی دوائی کر سی جی نہ کی تا کچھ بھی نہیں آج اعلان کر نے ہونے کرنے اتھائی کرنے علی دی ولایت اعلان آج ہونے اتھائی کر زمانے دے شر کو لگ دو میں تک محفوظ رکھ اللہ پیاد زمانے دے شر کو محفوظ رکھ سین محفوظ کچھ بھی نہ ہوس ہون میں ہاں نکس سین دی قسم ان کے ویسا نہیں بری چون جہ ہون سی رہ لیا ود نبی دی دو پش اس نوت کی کچھ نا سی ایس دا مقصد جتھائی ولایت دا مسئلہ خوسی خطرہ ہو سی اگر نہ ہوئے اللہ رسول کو تسلی کیوں دے ہوئے اللہ رسالة کو تسلی اعلان آج کر ہونے کر اتھائی کر جے نہ کی تا کچھ نہیں کی فرمایا بلال جی اچھی جات چڑھ اچھ اواز نالا ہی آلا خیر الامل اللہ تو سار مجھ دی آج ہی آلا خیر الامل اعلان کر کوئی میل تے ودہ دس کلومیٹر تے ہاں پانچ تے ہاں فرلان تے ہاں نال کھلوت ہاں پرے ہاں ایم ماسوس تے دا کے بلال دی آواز کن نے آواز دے کے بلال کھڑا دے بندے تا پتر بانا پہلے اعلان تا سونا جو میں کتاب پڑھ پہلے پہلے ہزار دوسری رویت ایک لکھ پنجی ہزار بندہ دو رویت اگر میں آقا پنجتر ہزار بندہ بہت بڑی گید بہت بڑا رش اگر میں آقا سو لکھ بندہ سبحان اللہ بہت بڑا رش پجتر ہزار تا بھی اجتماع زیادہ سو لکھ تا ہی اجتماع زیادہ جو میں کتاب پڑھ ایک لاکھ پنجی ہزار بندے چون تیرہ یا ستارہ اللہ دے معصوم نبی نے اُنہ اُکھا تُو پلہان لہائے جنہ دا خطرہ درانے تقریر نکل نہ جام زبان علیہ کرو تیرہ یا ستارہ اللہ دے نبی نے اُنہ بندہ دے اُٹھا تُو پلہان لہائے جنہ در خطرہ درانے باز درانے مجلس درانے تکریر درانے خطاب درانے نکل نہ سلمان فارسی دی نگاہ پہ میں زاکری نہ چھوڑ دے سا گھ نہیں تیر نوٹ کی جمع زین دے دریچ کھول کے نوٹ دی باد دا وزن کرے سلمان فارس تی نگاہ نالا سائین گل اوہ چنگی ہونگی جیڑی موقع تے کیتی گل اوہ چنگی جیڑی حیاتی موقع تے کیتی کام دور نمیت پرحانہ دمیمبر نمیت اے حی اللہ خیر نمیت جیڑ ازا نے چکھایا اے نمیت کام دور نمیت رسول فرمایا سلمان تُو غیر تا نہیں میں جو کئی دفعہ کہہ سلمان من اللہ بیعت تُو تے میری اہل بیعت یار پچھلے بولو نا پچھلے موقع تے سوال کیتے جی سہیں ہاں سلمان فارسی کیا خنا چاہیں فارسی دیکھ کیا در سہیں بلالا کہی اللہ خیر نمی گل پرحانہ دمیمبر بنائے نمی بات کیوں کرسی تے بے کے پڑھتے تے نٹھے اسے دوسر بن دے میں ہی بیٹھ اگر میں اتو ہی کراس کر کے کرسی دوں تے چڑھ کے تقریر کرا کھڑو کے اگلے سال اس سے مجلس نے جو وقت میں آم آم آگ ساکھ سوئی وہ آگیا ہوئے کرسی تے بے کے پڑھتے ریٹھے کھڑو کے پڑھتے سا کرسی تے پہلا بندہ حاجی ناصر نو تک تی تی رسول پہ فرمین ای ای ایلان یاد آسی سال دے بعد سر نہیں حلام نہ یاد ایلان اتنا اہم ای آسی حیات یو سال دے بعد یاد جنہ غدیر دن آسی اٹھارہ بندہ اکثر مبارک بھائی مبارک بھائی مبارک بھائی کس دی وہ یار علی ایلان نہیں ہویا وہ یار کی تھا وہ یار نبی نہیں کی تھا وہ یار آچ آج آج پرہان دے مبار اللہ نبی پہ فرمین ارمی دی اے مرضی نہیں جو ولای دا ایلان سال دے بعد یاد آوے ازان جہی اللہ خیر مل خاکے خواہش میں رسول دیئے مخالف کو روزانہ پنج ٹیم یہ میرے یہ میرے اللہ ہی روزانہ رمضانہ غدیر یاد نوام رام بن کے آیا کیوں نبی بہت بڑا خطبہ پڑا گبرا گیا تو میں ختم کر رہا ہوں رسول نے بہت بڑا خطبہ فرمایا لوگو میرا بچپن تو ہاڈج گزرا میری جوانی تو ہاڈج گزرا میری ضعیفی دے دن تو ہاڈج گزرا باقی زہری زندگی دے میرے رہ گئیں ستر تو بہتر دن باقی اے زبان نہیں حل دی جے تک او نا میں قدم ایک چینہ روجہ نا چینہ دا جے تک او نا اس آکھے تا میں آدھا پیان ایک لکھ پنجی ہزار حاجی میرے سامنے بیٹھے نہ کوئی شامیان تو صحیح بڑیاں شہین یان کے چپ کر باندھے باندھے تو آنو نہیں پڑتا جڑے باندھا حاجی تو آوے ہودی کے پوزیشن ہوں دی تی بات دھوپ نہ تشامیانہ نہ بدل میں گزارش کریں مالک کی جو ہیدہ ملانے بدل چپے گیاں چلو شانت بڑو مالک دی آواز علی وری ورہ دی زان اتنا آئی ہیں رسول ایلان کرے آگو ٹھڑ دی جنال کو سامنے جواب دونے وین نہ بدل نہ درخت نہ چھان نہ شامیانہ نہ ٹینٹ ایک لاکھ پنجی ہزار حاجی بیٹھ رسالت باہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں دی اکھی کمزور ہوں میں نہ نسدہ پیاں ہوں تب بولیں میں رسول ہونے ٹھیک کرنا چاہ بہت اتنی امید سینڈ دی کسی دو آفت میں اکھی دا مسئلہ تدس ہو میں ٹھیک کرنا چاہ دماغ دی مموری کمزور ہو گل بھول وین دی ہو تدس سو میں ٹھیک کرنا چاہ سلوات محمد وعال محمد بلا بس آخری بات ختم ربیں دی دماغ دی مموری ویک ہو وی کمزور ہو تدس ہو میں ٹھیک کرنا ہون ہاں نکس جائے ہون اس سے رلا ہے فرمین قوت سما ویک کمزور ہو ہو آخری ای 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 کر کے جی سنو دا ہو وی نس میں ٹھیک کر آخری 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 انہا کہنی دماغ ٹھیک کان ٹھیک اکھی ٹھیک فرمایا امتیان گھنے نا چان انہا کہ جی بسم اللہ فرمایا اے حد کہن دے زبان لے پچھلے نار لو پچھلے اے حد کہن دا انہا کہ جی مصطفی دا فرمایا دے اے اے حد کہن دا انہا کہ جی مرتضا دا فرمایا نا کینا لے کے جواب لے کیا مصطفی دے ہد مرتضا دا تھے یا مرتضا دے ہد مصطفی دا تھے ایک لکھ پنگی ہزار بندہ بولا جی مصطفی دے ہد مرتضا دا تھے پیفر میں یاد رکھ من کن تو مولا ہو فہاز علی یون مولا جس جس بندے دا مائے مولا ہاں میرے بار ہر بندے دے جمرہ بچا ہوئے بندہ اچھی جھاتے کھڑا ہوئے نیوی جھاتے آمان وستے سہارا لازم ہے سلمان موڑھا کھا کیتا رسالت امام نے ہتھ رکھے پلانہ دے ممبر تو رسول تلی تشریف کی نئے بلال جتی جوڑ کے رکھی مرڑ کہے اجا رسول سج پیر کیا بات ہے ترہ چیز زندگی بچ نہ چھوڑے میری آرز ترہ چیز زندگی بچ نہ چھوڑے نوت کی دا حکم نماز کس صورت بچ نہیں چھوڑنے کس صورت نہیں اٹھ کے پڑ سک دا اللہ دے بہ کے پڑ بہ کے عوقت انہیں لیٹ کے پڑ اخیرت اللہ دے اشارے تو کر قبول میک نماز کس سے وقت نہیں چھوڑے علی ولی اللہ مر میں نہ چھوڑے امام حسین دی ازاداری مات مات انداری نش شام کھا گئیے جعفر تیار دی عزت والی نو شام کھا گئیے کھا گئیے بہتول دی دی کو شام کھا گئیے تیاری 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 دور کو کوئی نہیں یہ قیدی دین جنہوں نے شام تک مارے ہائے ضرور کی تیاری میں بتیس سال ہو گئے امام حسین دنوں کو رجمہ قدی کیسے رنیا تجھ میرے بارے ضرور ہو نہ جیشے جیرے واس سیچے مندر سے چیز دی ارز کرتے حائے نہ کرے سو تا تکلیف ہو دل مہیت رو پہنے سو سال کہے دنی بھائی یہ نو جا فر تیار محسوس نہ کرے سو زبان حلا کے جواب رہی سو کتنا عرصہ کہد رہی سال سال جڑے گزر گئی ہیں جزیز سپاہی کو سو آجے رپورٹ لے حالات کیسنا سپاہی آجے سچ نسام یا جوٹ کہ ظالم آجے نہیں سچ آجے جیس سچ دیں تغییر دیں ان ریاض کر آجے دیکھ کیوں آجے ظالم آجے بیٹھیں تخت تو بیٹھیں تخت تین کی رب بت ام المصح خود بند کے اصدر ظالم آلات اس نحج تے پہنچ گئے مرس آپ نے اپنے گھر جو جو سج چھوٹے چھوٹے بچے ساری اب ان چکین ہیں تے جھٹکا دیکھ دیں تس 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 آدھے آدھے باغی آدھے چاہ بات کہ آدھے بھر اشعر سنجر کو کرو سنجر تس آدھے آدھے باغی آدھے ایسے ہو گئے انجیب کے کرام آدھے رہا کر آدھے بھنجوں سجاد کو سجن آدھے سپاہی آدھے راتی آدھے راتی ظالم آدھے میرا حکوم انسل کی ڈکھ گئن کے ویس آم اس عزیز تو گئن کے آخری شیعہ سنی تک جہائے نہ کی تی بدول دی کس دکھ ہو ضعیف اور رات روانو آدھے میرے ریک سنت روان آسی بیو جو اٹھے نار باک پھ روح مو آدھے دکھ آدھے دکھ جو لگی مو آدھے دیا آدھے 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 آم آدھے 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 پیش آدھے 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 اللہ اسدریہ دینہ علیہ دینہ کھلو سن درواز ہون دیکھ ساں کس کس اکھو تے میرا سونا مہر لگی اسے جملے تے اے سجاہت کمر تے اے ہاتھ باکر دے موندے تے ٹوڑ دے ٹوڑ دے جڑے تخ دے سامنے این جوانی نصیب ہوگی اے ہاتھ پتر دے موندے تے چھائیس اے ہاتھ کمر توں کمر صدی کی تے جے زاکری تا پتہ لگ دے تے نبطول دے واسطے دیکھ نوت کی دو اکھ جانے تے مسافر شام سین جانے کمر صدی کر کے ظالم دی اکھ پاک سجاد پہ فرمیندر کیوں سندے ہی ظالمہ اتھرہ تے لے تے کمینہ دے کہدہ رہائن فرمیندر کہدہ جو رہائن بنیا کی دے اے ظالمہ دے رتاں فرمیندر کیڑا وٹاں فرمیندر کیڑا وٹاں فرمیندر کیڑا وٹاں وٹاں مردینا فرمیندر کیڑا وٹاں کی اسی بچائی اللہ تعالیٰ پردیس سلامت مولا نمازی بناوئی مولا چلا چلا کہیں ڈکھ درد غم مچنروں میں جیڑا مظلوم دی غربات ہے پیا کردے آدھے ٹرون فرمین نوینہ اے ہی کاغذ اتھا لکھ دے حسین جیت کی تلے لکھ یزید حر کی اے حرامی آدھے لکھنے فرمینن قانون میں جیڑا جت ونجھے مطالبات ہو وہ منوینے آدھے ہی میں کر لے فرمینن پہلی شرط پہلا مطالبہ ترے معمل تو انہوں سمجھ ہی نہیں گئے جو حدث ہو جیڑے ترے معملہ دن آمین زندگی ہوئی جزید تخت لے گئے آدھے ہین سجا مدینہ چکتے منجھا قربلہ چکتا لیتے آج ترے معلنے فرمینن زخمنا لکھا ظالمہ بچ جو ایو کھو مرحبا بچیر مہاری لڑ کر بلا دی شہدان دے سر لے اممہ دے خصوصی حکم ہے وکھرا مقام شام دیا اور تم بھی میری ماں پر یادی ہے میرا دل پر یاد ہے میرا جی کے بھی اقدام آتی ہے وکھرا مقام ملا ترے سو شام دیا اور تندر داخل ہوئی اتنی کمزور تھی گئی یہ دھی علی ترے دفعہ کوشش پیتی سے نہیں اٹھا اکھوا سمیان آلی ادھی آواز اوپے یادی اممہ فضا دین اٹھا علی پرالی او یقین کرائے فضا اٹھایا آتھا سارا دے پاسے آنی ماں دیکھنا شروع گی اگل مار کے پہ فرمینے شام دیا وسلیاں جڑا پہری دفعہ در شہ رہی ہیں مستقبال کی تاوے پھولا نال راشدی وجہ نال پارے ہاتھ روکویں میں دلکھو آج میں دے دیور لہ گئے میں بطن پہ بہدیاں کہ شام دی وسلیاں راتوں پتھر ماراں دی آجاتوں میں آم میں حال رہا جہاں شرم آوے نوبری دلکھو ہے لیڑا عبادت سمیں دے او دا حق کے میرے سوڑا وین کر کے رو اور تا دی آراز بیان دی نوجہ فرے تیار دی اسا حسن دا راستہ مارفی منگڑائیں میں ڈردہ کھڑو تھا بہت بڑی قسم جا کے پیدا خوش آمد نہیں نہ میری عادتیں نہ میرے کوئی ضرورت میں نو رسول دی دی دیا توٹیاں یا پسلیاں دی قسم میں نو امام حسین دی آخری نماز آخری سجدے دی قسم میں جاؤں میں ڈردہ کھڑو تھا آج ناصر بڑزی کی میں لی پڑا رہا شنسر کی میں آج مجدے تمر جاؤ پڑ دا ضرورا اسی سال دی بڑڑی آرہ تک آرہ دیئے جا اچھا در رہائیے بی بی زینب دی پیراں تیرا کیا دی بی بی تجھے اکبر دی قسمیں میں پتھر کوئی نہ مار جیے میرے الان ویرا باغی آگئے ہیں میں دروازہ بی بی میں دروازہ بند چکیتا میں محلے دیاں اور تو عجر سے جو طولی بہنی ہیں میں تائنا لگیاں یہاں میرے لکھے جو اہوڑ تک نیرونا سرچا پتیل دنائیں سرچا میں بی بی نہ دینار سوستے آئیاں کوئی ڈپٹی کو نوکری بی تمہیں جیے میرا سہیں تر دفع بیٹھی ہیں باتاریاں اٹھیں اگر مہار کے آج یہ جے پتھر نہ نیمارے ہیں وقت میں دنے رہاں آج شام تو پہلے میں شام چھوڑ لے انہیں تو پہلے میں شام چھوڑ لے انہیں اور شبہ جمعہری مالک پرستان لگی بنے ہیں اور کپر تے چراغ ہو جیاں انہیں کپر تے چراغ نہ ہو جیاں انہیں کپر تے چراغ جلا کے آنکھیں زینب السلام نے دیا بھی پھوپیاں دیا بھی یہ تکہ جودہ نہیں بڑھ گئی روحانیت رسے ہیں یہ بارے ساگ ہیں آخری جمعہ یہ جمعہ میں بتیس سال آج پڑھ دا ہاں لیکن پچھ کے پڑھ دا نہیں تو بات بندے کے سنو دے نہیں انہیں بولو پڑھا چاہت جناب سجاد لوٹا لی گجڑی کھولی ہے علی پرالیک چادر چھڑکی ہے جہن دے ہوتے نید دہنے شام اگر مار کی آجر بھوپی زینہ پھر چادر دے دیئے میرے داویں سرر دیماوے برکہ تہرے فزر دیماوے چادر دے دیئے اور دیلی جوانے دی کا سمیں اخیر تو چھوٹی جائی چادر چھڑکی ہے کھولے چادر دے در دیوارا نارتگرہ مرے فزر آدھی روڈا کی ویادنے دیئے اور سم گئی ہے آج میں نیبین ہو رہا سمہاں اللہ سمہاں اللہ ایتا کار مل آدھا منظر بھنگی روحانی یدر سہ دیوارے سائے بیٹھیں ایتا کار مل آدھا کیا ہے ایک سو بھاوی چھو بھا رہا ہوتی ہے ایک سو بھاوی چھو بھا ناؤں یتیم ایک باکھین ایک سجاد محملہ ساری پہ بشیر اٹھ اٹھیں اٹھ اٹھیں دے بشیر میں بشیر دی آواز پہ آدھیں مولا رہ دو پہ ایک سدہ کربرا ایک سدہ مدینہ حکم کے راج اور تیری جوانے دی ایک سمیہ جو سجاد نہیں بولا جو اسرار دی ماہ جی حکر آئی ہے بی بی دی آواز پہ آدھیں ایک بشیر دی کرام مدینہ ابی اکھر بلا کوئی ہو جی اراغ کوئی نہیں جو رہ میں جی دی دی کپرد بند لڈی مرضی ایمہ زوار پڑی وجہ دی نو بلی وجہ دی نو شرم آوے سر جھکا کر کے گناہ ہاں دی ماہ فی منگے پشیرات اجازہ جو امام نے انی آخری جملہ ختم اپنے عزت آلے بھائی انہوں میں برحوالے کر جو میں امام آ دی ہوں جو مان ترہ اٹھا دی ماہار سکینہ دی کپرد بشیر مہارہ موڑی بسم اللہ دا سرابویں میرے والد مرحوم والی غلام باس موسیقی اینا پیار آ سکینہ نال سکاراں گدم دورے بچے دی کبر اٹھ باند بدیاں مالاں بھی صدی دی دی کبر دیایے نا سرانیاں نا پورانیاں ایوے سجے بازدار ستیے دیوے ستیے جامت ماغلے بیاں کبر دے بوسنے کی بیا دیا جاں آئی بیدے ناور رہے گا روک مرحوڑ بازم گانا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ دیکھا کربلا تکی بلا منظر من گئیے بندہ ہوا اور ہونے سانیاں دے طرف جس آنگھیں جگہ ملک کریمہ انہاں نہیں روانا سیندہ واسطہی ہائیکار چھوڑ ہائیکار نہیں عبادت ہے اچانک میری عزت والی سیندہ کبر کبر جوال پیان دی اما اکبر دی بچی دہ واسطہی فضل دی محکم منہ کب اما اکبر دی یا تیر حضر بد واسطہی چاچی لبا بلواں کھینج نگرے جواری نسیب مری اون ربا پیچھا جو جتھے فضل دی محکم دی دیانو کھبے سجے بلائی ویڈیے غالی دسار جائی ویڈیے سکینہ دی کبر دسار ودھے دیے را دی آر چاچا ماں فی منگرہ اے وہ باری منگ دی رہی ہے سہ میں ہوئے کانا کچھ پا لیتی تھی سہ میں ہوئے کانا کچھ پا لیتی تھی